اسی تمہین کے مومنوں اور مومنات کا اس قصیب تعداد میں اس موزے میں آنا اس بات کی محکم دلیل ہے کہ یزید ہار گیا حسین جیت گئے یہی سے اپنے سفر کا آسٹا ہوں اسے معاف فرمائیے گا باہر والوں سے گزاری شہر کے فرش ملیز پتشید لائے کہ دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر رزق لینے کے لیے بیاس کے دروازے پر یہاں علیہ ملصفانہ تکرین کی عدالت ہے اور تچھوہ بیان ہوں گندر نہ تراشو شہر پیش کر رہا ہوں سمار کیجئے گا اگر اچھی لگے تو جوا ہوں نواز کیجئے گا اور اندر بھائی بیٹھے ہوئے ہاؤسلا فضائی کر رہا ہے کہ دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر رزق لینے کے لیے بیاس کے دروازے پر چودہ صدیوں سے بھکارن کی طرح بیٹھی ہے علکمہ حضرت عباس کے دروازے پر چودہ سنیوں سے دھکارن کی طرح بیٹھی ہے القما حضرت عباس کے دربازے پر تو تیروں نیزے تھک گئے شمشیروں خنجر تھک گئے تیروں نیزے تھک گئے شمشیروں خنجر تھک گئے ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے پھر سیروں نیزے تھک گئے شمشیروں خنجر تھک گئے ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے تھام کر بیری سرے دربار عابد نے کہا ہم کو چل کر آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھام کر بیری سرے دربار عابد نے کہا ہم کو چل کر آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے شیر پش کر رہا ہے کہ یہ نہیں ملتا کسی رخ سے بہتتر تھک گئے یعرلی یعرلی कی یہ نہیں ملتا کسی رخ سے بہتتر تھک گئے ہاں مگر لکھا ہے راوی نے ایک لشکر تھک گئے یہ نہیں ملتا کسی رخ سے بہت پر تھک گئے ہاں مگر لکھا ہے راوی نے ایک لشکر تھک گئے کربلا کے پاس سے کافی یہی سوچا کرے سر نہیں تھکے مگر چل 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 خنجر ایسا نعرہ لگا ہے کہ جب نعبیر جب رفعہ کرے ہم نعرہ ہے ہے ذری یہ نہیں تیر و نیزے تھک گئے شمشیر و خنجر تھک گئے ہیسو پر میں کربلا باتل کی حربیں تھک گئے شعب ان سویٹ لاغن سویٹ نہیں بہت شعب ان سویٹ ہیسو پر میں کربلا باتل کی حربیں تھک گئے تھام کر بیڑی سرے تربار آبید میں کہا ہم تو چل کر آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے یہ نہیں نیتا کسی رخ سے بہتر تھک گئے ہاں مگر لکھا ہے راہی لے کے لشکر تھک گئے کربلا کے بعد سے قاتل یہی سوچا کرے سر نہیں تھکتے مگر چلچل کے ہنجر سر نہیں تھکتے مگر چلچل کے ہنجر تھک گئے مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آئے ہیں مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آئے ہیں مصطفیٰ کا دین خیبر میں قریب مرد تھا زندگی اُزدن میری جس وقت ہیدر آئے ہیں مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں اس طرح پولے کے انسانوں کو چکر آئے ہیں مصطبا کا دین خیبر میں قریب مرک تھا زندگی اس دن میں جس وقت حیدر آئے ہیں تو کیا تقابل تم کروگے علم جعفر کا بھلا جب تمہیں پولور کے بھیلے سے چکر کیا تقابل تم کروگے علم جعفر کا بھلا جب تمہیں پولور کے بھیلے سے چکر آئے ہیں بھائی سے بھائی چھتا ہو کبھی ایسا نہ ہوا بھائی سے بھائی چھتا ہو کبھی ایسا نہ ہوا ساتھ پرچن کے رہا تازیہ ترہا نہ ہوا یعنی مسئے پیش رہا ہوں کہ بھائی سے بھائی چھتا ہو کبھی ایسا نہ ہوا ساتھ پرچن کے رہا تازیہ ترہا نہ ہوا جب سے عباس نے چلوں میں کیا قید اسے اپنی اوقات سے باہر کبھی دریان نہ ہوا یالی یالی فائی سے فائی جدا ہو کبھی ایسا نہ ہوا ساتھ پرچن کے رہا تاغیہ ترہا نہ ہوا جب سے عباس نے چلوں میں کیا قید اسے اپنی اوقات سے باہر کبھی دریان نہ ہوا وہ خنوائے حضرت زیند پر کرشما دیکھو جنگ بھی چیت لیا و خون خرابہ نہ ہوا خطبہ حضرت زیند بھائی سے بھائی جدا ہو کبھی ایسا نہ ہوا ساتھ پرچن کے رہا تاغیہ ترہا نہ ہوا جب سے عباس نے چلوں میں کیا قید اسے اپنی اوقات سے باہر کبھی دریان نہ ہوا خطبہ حضرت زیند پر کرشما دیکھو جنگ بھی چیت لیا و خون خرابہ نہ ہوا ہے ابو تالی قدامن میں تُرے شہبار دو اور سبتان کھڑی ہے ابو تالی قدامن میں تُرے شہبار دو ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو ہے ابو بھاوہ سے آواز کلائی گا انشاءاللہ انشاءاللہ بھی تغیر پوچھ جائیں گی ہے ابو تالی قدامن میں تُرے شہبار دو ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو آہیت سے پڑھ گا حضرت سن لیچے گا پھر نہ آئے گا کوئی دنیا میں حیدر دوسرا پھر نہ ہوگی خانہ کعبہ تیری دیوار دو بہت ہی اس رہ پیش کیا تھا ہے ابو تالی قدامن میں تُرے شہبار دو ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو پھر نہ آئے گا کوئی دنیا میں حیدر دوسرا پھر نہ ہوگی خانہ کعبہ تیری دیوار دو اے لی کی لانڈوڑی تیری شجاعت پر سلام بود میں پالے ہیں تُو نے جاپرے تیار دو آرام سے پڑھ گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے باہت سے سن لیچے میں سناٹے کو کسی توفہ میں بدلنا جا رہا ہوں اے 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 بو تالی قدامن میں تُرے شہبار دو ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو پھر نہ آئے گا کوئی دنیا میں حیدر دوسرا پھر نہ ہوگی خانہ کعبہ تیری دیوار دو اے لی کی لانڈوڑی تیری شجاعت دو سلام بود میں پالے ہیں تُو نے جاپرے تیار دو مرحبو اندر بچم کی جس گھری تے گئے علی سب نے دیکھا ایک پل میں چار ہوئے کوفار دو مرحبو اندر بچم کی جس گھری تے گئے علی ہو گئی حیران آنکھے روزے سرکار پر بیچ میں ایک دھول ہے اور دائے بائے کار بیانی آری ہو گئی حیران آنکھے روزے سرکار پر پیچ میں ایک دھول ہے اور دائے بائے کار دو آخری شیخ پہ شر رہا سمالی جگہ سمالی جگہ سمالی جگہ حیبو اندر بچم کی جس گھری تیری شاہبار دو زیادہ احمد ایگزہ بیہدر کرار دو ہو گئی حیران آنکھے روزے سرکار پر پیچ میں ایک دھول ہے اور دائے بائے کار دو میری ماں کہتی تھی گئے والے وہ مجھ کو چون کر ہو رہے ہیں ہاتھ ماتن کے ان کے بیجار یالی 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 حیبو اندر بچم کی جگہ سمالی 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 ہر قدم ہو زلتیں ایتا ورستا چھوڑ دو سنگانا چھوڑ دو آپ پر کٹانا سیکھو کربلا کہتی ہے دو رہو بچننا چھوڑ دو اس طرح سے روز جینا روز ورنا چھوڑ دو تو دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون پس میرے آپ پاس کو پانچوں میں تنہا پس میرے آپ پاس کو پانچوں میں تنہا